اتنی جگہ آپ ماشاءاللہ کام کر چکے ہیں سب سے زیادہ مزہ کام پر آیا کام کرنے کا کووڈ نہ ہوتا تو لوگوں کو پتہ ہی نہ چلتا کہ ہم کتنی ہم نے ڈیٹس کو روکا ہے نوڈاٹ محمد حمزہ شفقات صاحب کو بہت کریڈٹ جاتا ہے کہ کووڈ کو ختم کرنے میں آپ کا بہت بڑا رول ہے اپنے علاوہ کس کو کریڈٹ دینا چاہیں گے ادھر بائچانس میں کیمرہ بھی لے کے گیا ہوتا ہوں تو میں جیسے دیکھتا ہوں میری نظر پڑتی ہے کہ حمزہ شفقات صاحب بیٹھے میں تو میری ویش ہوتی ہے کہ میں پکچر لے لوں میں کیمرہ نکالتا ہوں تو منیجر کہتا ہے کہ یہاں پر کیمرہ لاؤ نہیں اور آپ اپنا ماسک اوپر کریں وہ حمزہ صاحب بیٹھے میں وہ ابھی کے ابھی ہمارا ہوتل جو ہے وہ سیل کر دیں گے ہمیں تنخواہی اس چیز کی ملتی ہے یہ تنخواہی اس چیز کی نہیں ہے کہ ہم دفتروں میں بند ہو جائیں اور لوگوں سے اپنا تعلق توڑ لیں کچھ کرتا رہوں اس لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید پاپولارٹی کے لیے کر رہے لیکن کتن یہ مقصد نہیں ہے مقصد یہ ہے کہ کوئی ایسا کام ہو جائے جو اللہ تعالی کی ذات کو پسند آ جائے سر اگر چانس ملا آپ کو تو کونسی پارٹی جوائن کرنا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں دیوائیس او پبلک میں ہوں آپ کا میزبان سید ارزا میرے ساتھ موجود ہے گجرات سے تعلق رکھنے والے محمد حمزہ شفقات صاحب محمد حمزہ شفقات صاحب آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں دو ہزار پانچ میں سی ایس ایس پاس کرنے کے بعد آپ کی پوسٹنگ ہوتی ہے لڑکانہ میں لڑکانہ میں کی تحصیل رتڑاروں میں ساڑھے تین سال انہوں نے وہاں پر کام کیا پھر ان کو موف کر دیا گیا ان کی پرموشن ہو گئی اور یہ اسلامباد آگئے اسلامباد میں انہوں نے ڈیڑھ سال کام کیا اور پھر اس کے بعد آپ سی ڈی ای میں چلے جاتے ہیں ڈیفونٹیشن پر ڈیریکٹر لیول پر بھی کام کیا ہوا اس کے علاوہ پھر آپ صاحب جانتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن میں یہ پہلے بھی کام کر چکے ہیں جو ابھی اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن میں ریسنٹی موو ہوئے ہیں ڈی سی اسلامباد سے زیادہ مشہور ہے اسلامباد کی عوام ان کو جانتی ہیں حمزہ صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ اتنی جگہ آپ ماشاءاللہ کام کر چکے ہیں سب سے زیادہ مزہ کہاں پر آیا کام کرنے کا اب تو میں یہی کہوں گا کہ ایس ڈی سی مجھے بڑا زیادہ میں نے بہت زیادہ محنت بھی کی اور پھر اسلامباد کی عوام نے مجھے بہت زیادہ رسپیکٹ بھی تھی پیار بھی دیا اور بہت عزت بھی دی تو پہلے تو میری فیورٹ جگہ جو تھی وہ روڑی تھی سکھر کے اندر میں رہا تھا زلہ سکھر تھا تحصیل روڑی میں مجھے بڑا اچھا ٹائم گزرا تھا اب میں کہتا ہوں کہ ایس ڈی سی اسلامباد میرا بڑا اچھا ٹائم گزرا وہاں پر لوگوں نے آپ کو لوگوں کی وجہ ایسے کہتے ہیں کہ آپ اپنا پرسنل کام کی وجہ ایسے کہتے ہیں کیونکہ لوگوں نے آپ کو بہت پسند کی ہے اسلامباد میں اصل میں اس لئے مجھے بہت زیادہ مزہ آیا کہ نورمالی تو بیسے بڑے تف حالات تھے اتنے بڑے بڑے دھرنے تھے اور پھر کووڈ آ گیا پھر کووڈ ختم ہوئے تو کبھی کلین اور گرین کیمپرین آگی وہ ختم ہوئی تو لائن آرڈر کا سین بن گیا پھر مدلہ ایمبیسیز کے کوئی مسائل تو یہ بہت چیلنجنگ انوارمنٹ تھی ایک تو اس چیلنجنگ انوارمنٹ میں ایک سکاری ملازم کے طور پہ مجھے اچھا لگا کہ ہمیں اپنی جو قوالٹیز ہیں ان کو اگزیبیٹ کرنے کا موقع ملتا ہے کہ اب کووڈ اگر نہ آتا تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم 24 آرڈ کام کرتے ہیں وہ پبلک ہو تو اس طرح نظر نہیں آتا کووڈ نہ آتا تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کتنی ہم نے ڈیتھ سکو روکا ہے کتنی ہم نے آکسیزن سپلائے میں کارنٹینز میں ایسو پیز میں اور سب چیزوں میں ہم نے کام کیا ہے تو ایک تو اس میں بھی بہت مزہ آئے اور پھر یہ کہ عوام نے بہت زیادہ پیار دیا اور بہت زیادہ اکنالیج کیا میری ایفرٹس کو اور کوئی ہم نے کوئی ہماری تو تنخواہ ملتی یہ چیز کیا کہ ہم کام کریں تو اس کام کے اوپر اگر کوئی اکنالیج کرے تو ظاہری بات ہے پھر اور زیادہ دل کرتا ہے کہ ہم محنت سے اور زیادہ کام کریں سر آپ نے کووڈ کی بات کی کووڈ میں نوڑا محمد حمزہ شفکات صاحب کو بہت کریڈیٹ دیاتا ہے کہ کووڈ کو ختم کرنے میں آپ کا بہت بڑا رول ہے اپنے علاوہ کس کو کریڈیٹ دینا چاہیں گے اسلامباد کے ذر میں نے اور بیسے تو یار ہم کریڈٹ تو اللہ کا خاص کرم ہے ہم تو اس کابل نہیں ہیں ہمیں تو اللہ نے بس موقع دی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ڈسٹرک کے اندر جو ڈسٹرک ہیلتھ آفیسر تھے ڈاکٹر زین انہوں نے بہت زیادہ کام کیا میرے ساتھ شانہ بشانہ بہت ہی زیادہ انہوں نے بھی میند کی تو ہم دونوں نے باقی یہ کہ پورے ملک میں ختم کرنے کا سارا جو کریڈٹ ہے وہ انسی او سی کو جاتا ہے حکومت کو جاتا ہے حکومت نے یہ ٹرسٹ کیا انسی او سی کے اوپر ان کی پالیسیز آتی رہی اور انسی او سی کے اندر انگنت آفیسرز ہیں جو انہوں نے بیک پہ رہ کے شیڈوز میں رہ کے کام کیا اور بہترین فیصلے کر کے ملک کو اتنی بڑی بیماری سے بچایا ہے اور باقی اللہ کا بھی خاص کرم ہے ہم تو جتنی مرضی بھی تیاری کریں لوگ کہتے تھے کہ یہ ساؤتھ انڈینز کو ہوتا نہیں ہے لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ انڈیا میں بہت زیادہ ہوئی ہے لوگوں نے کہا ہمیں ٹی بی کے اور فلان انجیکشنز لگے ہوئے ہیں لیکن ہم نے دیکھا انڈیا میں ہوا ہے ایران میں بھی ہوا ہے اور جو ہمارے پاکستانیز ابراڈ تھے ان میں بہت ہوا اور ڈیچ سوئی لیکن اللہ کا خاص کرم تھا کہ پاکستان کو اللہ نے بچا لیا سر کووڈ سے یاد آیا میں اپنے ویورز کو بھی ایک مزے کا واقعہ سنانشہ ہوں گا ماشاءاللہ سے آپ کیونکہ انیس پہ گریٹ کے افسر ہیں بہت پاور ہوتی ہے تو مجھے تو یہی تھا کہ ڈی سی اسلامباد ہیں اور بہت مطلب غصے والے ہوں گے اور یہ تھا کہ سرینہ ہوتل میں میری فرس ٹائنگ سر سے ملاقات ہوتی ہے سرینہ ہوتل میں بوفے سسٹم ہوتا ہے تو وہاں پر کووڈ زیادہ پھیلا ہوتا ہے تو مجھے نظر آتے ہیں میری ویش ہوتی ہے کیونکہ ٹویٹر پر کافی زیادہ ان کو فالو کرتا ہے میری ویش ہوتی ہے کہ میں ان کے ساتھ ایک پکچر بنا لوں تو ادھر بائچانس میں کیمرہ بھی لے کے گیا ہوتا ہوں تو میں جیسے ہی دیکھتا ہوں میری نظر پڑتی ہے کہ حمزہ شفکات صاحب بیٹھے ہوئے تو میری ویش ہوتی ہے کہ میں پکچر لے لوں میں کیمرہ نکال دو تو مینجر کہتا ہے کہ یہاں پر کیمرہ لاؤ نہیں اور آپ کو اپنا ماسک اوپر کریں وہ حمزہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وہ ابھی کے ابھی ہمارا ہوتل جو ہے وہ سیل کر دیں گے تو میں کہتا ہوں یار وہ میری ان سے جائنا میں نے تصویر لینی ہے کہتے ہیں آپ کی تصویر کے چکر میں ہمارا ہوتل بند ہو جائے گا تو اتنی دیر میں میں کھانے کی طرف جاتا ہوں تو پیچھے دیکھتا ہوں کہ سر پی آ جاتے ہیں میں کہتا ہوں ہمت کر کے میرے اندر ہمت نہیں ہوتی لیکن میں پھر بھی ہمت کر کے بات کرتا ہوں کہ سر ایک پکچر مجھے اگر آپ کے ساتھ لگیں تو میرے یقین کریں مجھے اتنے اچھے انسان لگے کہ سر نے خود جائے وہ پکچر کے لیے میں ساتھ کھڑے ہو گئے اور جائے وہ even ماسک بھی نیچے کر لیا شاید آپ کو بھی سر وہ یاد ہو لیکن آپ کے انٹریکشن باقی لوگوں سے بہت زیادہ ہوتا ہے تو شاید آپ کو یاد نہ ہو لیکن میں نے کہا میں اپنا دفع اپنے ویوز کو دیکھتا ہوں سر اتنی پولائٹ انسان ہے آپ اس کے کریڈٹ نو ڈاوٹ آپ کے ماں باپ کو جاتا ہی ہے اس کے علاوہ کوئی وزیفہ بھی کرتے ہیں نہیں وزیفہ کوئی نہیں ہے دیکھیں آپ نے کہا کہ میں پولائٹ ہوں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہوتل والے کتنے دارے تھے تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے کانون کی عمل درامت کے لیے ایسو پیس کی اپلیمنٹیشن کے لیے سکتی بھی بہت کی اسلام آباد کے اندر ہم نے دو دھائیسو لوگوں کو کووٹ کے درمیان میں جیلوں میں بھی بھیجا تو نورملی اپریشن جاتا ہے کہ یہ بڑا نائس بننا ہے تو یہ کانون ہی عمل درامت نہیں کرتا ہوگا ایسی بات نہیں تھی ہاں ربتہ بیسے اگر آپ کیونکہ آپ نے میں ماس بھی پینا ہوا ہے اور آپ کانون کو بھی فلی کاپی کر رہے ہیں اور اگر آپ میرے سے ملنا چاہتے ہیں تو اس میں مجھے میں نے تو اپنا اتنا اوپن ڈور پالیسی رکھی ہوئی تھی کہ میں اپنے دفتر کے اندر نہیں بیٹھتا تھا میں دفتر کے باہر اپنا ڈائس رکھتا تھا تاکہ جو ہر غریب آدمی ہے کوئی بندہ جو اس کو میرے دفتر کے سٹاف سے انہیبیشن ہو وہ گزرتے گزرتے بھی آئے اور اپنی درخواست دے دے اور ایک مطلب لوگوں کے کام ہو اور یہ ہی ہمارا کام ہے کہ ہم عوام کے مسائل حل کریں ہمیں تنخواہی اس چیز کی ملتی ہے یہ تنخواہی اس چیز کی نہیں ہے کہ ہم دفتروں میں بند ہو جائیں اور لوگوں سے اپنا تعلق توڑ لیں ایک فیلڈ آفیسر جو ہے اس نے تو آپ کے ساتھ رابطے میں رہنا ہوتا ہے سر ابھی آپ نے سیکیورٹی کی بات کی میں ابھی ادھر آپ کے پاس آئے ہوں ایک ہماری تھوڑی سے صرف سٹارٹ میں چیکنگ ہوئی ہے سامان کی باقی کسی بندے نے نہیں روکا مجھے لگا تھا کہ روکیں گے پوچھیں گے کوئی سائن کروائیں گے تو میرے تو کہیں پہ چیکنگ نہیں یہ بات بالکل ہے آپ کے تک رسائی تو بہت آسان ہے دوسری بات سر جی یہ بتائی کہ ایفیٹ کچھری میں کیا اب بھی کیونکہ ڈی سی اسلامباد چینج ہو گئے ہیں اب بھی وہ کچھری لگے گی اصل میں ایفیٹ میں کچھری میرا توفیال ہے کہ لگنی چاہیے سلامباد ہائی کورٹ بھی کہتی ہے اور تمام جو لوئرز ہیں کیونکہ ایفیٹ کے اندر ہی تمام لوئرز بیٹھتے ہیں ایڈوکیٹ فہی پہ ہوتے ہیں تو بجائے اس کے کہ ان سب کو سب کو آپ اپنے دفتر میں بلائیں تو بہتر یہ ہوتا تھا کہ ہم ہر ہفتے وہیں پہ جاکے کچھری لگا لگا لیں جس کا کام ہے ادھر ہی کر لیں تو امید ہے کہ ہو گی سرور ایسی سلامباد رہے آپ نے بہت اچھے کام کیے سیلف سیٹسفیکشن ہوتی ہے کام کر کے بندہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے آپ کی جو پوز سے لیٹڈ کام تھے آپ نے تو وہ بہت اچھے طریقے سے کی اس کے علاوہ کوئی ایسا کام ہے رضا کرانا کام جس سے آپ آگے بھی یاد رکھیں کہ یہ کام میں کر گیا ہوں مجھے ساری زندگی سکون رہے گا میرے خیال ہے کہ شروع میں جو پناہ گاہوں بنانے میں اور لنگر خانے بنانے میں ہم نے بہت زیادہ کام کیا وہ ایسا کام ہے کہ صدقہ جاری ہے پھر درخت لگانے پہ بہت کام کیا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم نے ہر سال کوشش کی کہ دس لاکھ درخت لگائیں اور تقریباً چار سال میں رہا ہوں تو آپ اندازہ کر لیں کہ کتنا اس میں ہم نے رول پلے کیا تو اس میں اگر سو درخت دو سو درخت بھی چلو جو ہماری میند سے لگے ہوئے ہیں اگر وہ چلے جائیں تو یہ بہت بڑا صدقہ جاری ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ اسلامباد کی جو یوت ہے اس کو ہم نے بہت زیادہ موبلائز کیا کہ وہ ڈرگ سے دور ہو اور پوزٹیو ایکٹیوٹیز کی طرف آئے یہ فرقہ ورانہ باتیں اور تاثب کی باتیں اور صوبائیت والی باتیں چھوڑ کے وہ سٹارٹ اپس کی طرف آئیں وہ یوتھ انگیجمنٹ کی طرف آئیں وہ بے شک اپنے چینلز بنائیں ہم نے تم کو بہت سپورٹ کیا اور انہی کے ساتھ مل کے ہم فیلانتھرپک ایکٹیوٹیز بہت زیادہ کرتے تھے والٹیرز کے ساتھ مل کے ہم کسی کو رضائیاں دینے چلے گے کھانے کھلانے چلے گے غریبوں کو گائٹ کر دیا ایک ٹرانس جنڈرز کا ہم نے مدرسہ بنایا میں سمجھتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات اس میں تھوڑا سی میرا رول ہے زیادہ نہیں ہے اگر وہ بھی اللہ قبول کر لے کہ اگر اس سے کسی ٹرانس جنڈر کی زندگی بدل جائے وہ بوری راہ سے سیدھی راہ پہ آجائے تو میرے خواہل میں یہ بہت بڑا کام ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ سر آپ اتنے کام کرتے ہیں سیاست میں آنے کا کوئی چانس ہے لوگ مجھ سے اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ جی آپ جو اینا سیول سیرونٹ سے زیادہ سیہست دان لگتے ہیں کہ آپ سیاست کا بہت زیادہ آپ کا لگتا ہے تو نہیں بلکل ابھی میرا ایسا کوئی پلان نہیں ہے پوری انوارفری کرنی ہے میرے والد صاحب بھی سیول سرونٹ تھے میرے فیملیز کازنز چاچا سب سیول سروس میں تھے لیکن یہ ہے کہ میرے اندر یہ جذبہ ہے اور میں خیال نہیں یہ حال سیول سرونٹ کے اندر ہوتا ہے میرا تھوڑا ہائلیٹ زیادہ ہو گیا کہ ار کس طرح ہم عوام کے جو مسائل ہیں جو ہماری انڈر پریبلیز کلاسز ہیں ان کے لئے کچھ کر سکے جو ہمارا غریب ترین طبقہ ہے میں آپ کو اتاروں جیسے ٹرانس جنڈرز ہیں یا بوڑے لوگ ہیں یا بچارے بھیکاری ہیں یا وہ جگیوں میں رہنے والے لوگ ہیں ان کے لئے کچھ کرتا رہوں اس کے لئے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید پاپولارٹی کے لئے کر رہے لیکن کتن یہ مقصد نہیں ہے مقصد یہ کہ کوئی ایسا کام ہو جائے تو اللہ تعالی کی ذات کو پسند آجائے سر اگر چانس ملا آپ کو تو کونسی پارٹی جوائن کرنا جائے میں اگر چانس مجھے ملا تو لوگ بڑے حران ہوں گے لیکن مجھے جماعت اسلامی جو ہے وہ بڑی اورگنائز جماعت لگی ان کے تین چار ادھر میں نے دھرنے ان کے ساتھ منجمنٹ میں نے کی تو ان کا بہت زیادہ اورگنائز سیٹ اپ مجھے لگا تو میں بڑا انکلائنڈ ہوا جماعت اسلام اور ہم نے ان کے بارے میں سنا ہوا تھا کہ وہ بطن یہ کرتے ہیں تو وہ لڑائیاں بہت کرتے ہیں ایسا نہیں تھا بڑی انٹیلیکچولی بھی بڑے ایڈوانسد وہ در کی یوتھ مجھے نظر آئی تو وہ باقی یہ ہے کہ باقی پاکستان کے در ہر پارٹیز کے در اچھے لوگ بھی ہیں ہر پارٹیز کے در برے لوگ ہیں جیسے سرکاری افسروں میں بھی اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں معاشرے میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں تو ہر پارٹیز میں کچھ اچھی باتیں بھی ہیں کچھ بری باتیں نہیں سر پاکستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں آپ لائنڈ آرڈر کی میں آپ کے انٹریویو سنے لائنڈ آرڈر کی بہت زیادہ بات کرتے ہیں پاکستان کے حالات جو بہتر ہو رہے ہیں اتنے نظر نہیں آتے تھوڑے ٹھیک ہوتے ہیں پھر خراب ہو جاتے ہیں پھر ٹھیک ہوتے ہیں پھر خراجتے ہیں لائنڈ آرڈر کی سیچویشن کب تک مینٹین رہے گی کیونکہ ہر پارٹی آتی ہے وہ لائنڈ آرڈر کے اگنس لی جاتی ہے اصل میں میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کے اندر بھی اور یہ انگریز کے زمانے سے بھی تھا اور طرح انڈیا میں بھی ہے بنگلہ دیش میں بھی ہے کسی حد تک انگلینڈ میں بھی ہے اور ممالک میں بھی ہے کہ لائنڈ آرڈر کو زلے کے لیول پر ڈسٹرکٹ آفسرز منیج کرتے تھے مینجسٹریسی کا نظام بھی تھا پاکستان میں اور وہ بائن لارج پاکستان کے اندر لائن آرڈر کنٹرول کرنے میں اسی طرح کے پوٹیسٹ دھرنے چوریاں چکاریاں بدماشیاں ان کو کنٹرول کرنے میں بڑا رول تھا لیکن انفرشنیٹلی اس کی کچھ برائیاں بھی ہوں گی جس کی وجہ سے پھر دوہزار ایک میں اس سسٹم کو ختم کر دیا گیا اور دوہزار ایک میں جب سے مینجسٹریسی سسٹم ختم ہوئے میں ہمیں دیکھنے میں یہ نظر آیا ہے کہ پاکستان کے اندر جو لوکل اینڈ سپیشل لائز ہیں انکروشمنٹس ہو گئی پرائس کنٹرول ہو گیا ایڈلٹریشن ہو گئی کھانے پینے کے جو چیزیں کی چیکنگ ہوتی تھی ہیں چھوٹے موٹے جو اس طرح کی آرڈریٹریشن کے معاملات ہوتے تھے لوگوں میں وہ بلکل ختم ہو گئے اور آہستہ آہستہ جو لوکل مافیاز ہیں وہ سٹرانگ ہونا شروع ہو گئی تو اب ان تمام چیزوں کا ایونچلی حل یہی ہے کہ پاکستان نے زلے کے لیول پر آفیسرز کو امپاور کیا جائے ایک سٹرانگ اور اچھی لوکل گورنمنٹ ہو اور وہ اپنا کام کرے لوکل لیول پر دیولپمنٹ اور اور لائن آرڈر کو بیروکرسی اور پولیس جو ہے وہ اس کو منیج کرے تاکہ یہ جو زلے کے لیول پر جتنا آپ اس فیصلے کو اوپر کی طرف لے کے جائیں گے کہ جی صبح لیول پر اوپر آل ایک گائیڈ لائن ایک ویجن تو دے سکتے ہیں امپلیمنٹیشن تو زلے لیول پر ہوتی ہے میرے خاند میں اگر وہ سسٹم کی طرف باتچیت تو چل رہی ہے اگر اس پر تمام سٹیکھولڈرز اگری کریں تو پاکستان کے لان آرڈر میں بہتری ہو سکتی ہے نمبر وان نمبر دو یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان کی جیو سٹرائٹیکٹیک لیکیشن ہی ایسی ہے اب افغانستان میں جیو سٹرائٹیک لیکیشن ایسی ہے کہ ہم آئیسولیٹڈ نہیں رہ سکتے ہمیں مجبوراً کسی نہ کسی کوئی کیمپ کے ساتھ رہنا پڑتا ہے یا ہم کسی کسی پولیٹیکل چکر کے اندر ہمیں انوالو ہونا پڑتا تھا ہے جس کی وجہ سے پھر شہر مل کے اندر جو لوگ ہیں وہ پھر ہائپر ہوتے ہیں کہ ہمارا یہ فیصلہ نہیں تھا یا ہم یہ چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے پاکستان کے لوگ تو اتنے جذباتی ہیں تو یورپ کے اندر بھی کوئی کچھ کرے تو پاکستان میں لوگ اپنی پراپٹی جلانا شروع کر دیتے ہیں امریکہ کے اندر بھی اگر کوئی فضول انسان کوئی بکواس کرے تو لوگ آ کے اسلامباد کی شریف لائٹس کے توڑنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ ایک ہماری عوام کو بھی کچھ مچور ہونا پڑے گا اگر عوام مچور نہیں ہوتی اور حکومت کی طرف سے بھی کوئی سسٹم میں زلے لیول کے اوپر کوئی چینجز نہیں آتی تو پھر میرا خیال ہے کہ چیزیں کٹرول کرنا بہت مشکل ہو جائے گا گراؤنڈ لیول سے میرا خیال ہے جو عوام ہے اس کو پہلے بہتر ہونا پڑے گا بہت بلکل پھر ہی ہمارا ملک جائے وہ ترکی کی طرف جائے گا بلکل سر سر آخر میں اگر آپ میرے پلیٹ فارم سے کوئی اسلامباد کی یوٹھ اور پاکستان کی یوٹھ سب کے لیے یہی ایک میسیج ہے کہ پہلی بات یہ کہ آپ اپنی سوچ کو بدلیں پوزٹیف تنکنگ کرنا شروع کریں ہر وقت ہمیں نظر آتا ہے کہ ہر انسان ہر یوٹھ جائے وہ نیگٹیف باتیں کرتا رہتا ہے مرسیہ ہی پڑھتا رہتے ہیں کہ ملک احلات حراب ہیں یہ ہے وہ ہے تو میرا آپ لوگوں کو مشروع ہے کہ پوزٹیف تنکنگ کریں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ ہر اتنا کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے اتنا خوبصورت ملک دیا ہوا ہے ٹھیک ہے اس میں ایک سیاسی تناہو چلتا رہتا ہے لیکن اس میں اتنی اچھی چیزیں بھی تو ہمیں ملی ہوئے ہیں تو ہم اچھی چیزوں کا پر اللہ کا شکر ادا کریں اور نیگٹیف تنکنگ سے بچ کے پوزٹیف تنکنگ کی طرف یہ تھے جی ہمارے ساتھ محمد حمزہ شفقات صاحب 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 آپ کا بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا ایک بہت ہی ہنڈسم پرسنیلٹی رہے اور یہ ہے کہ اللہ کرے آپ کو مزید اللہ آپ کو آگے بھی ترقی آتا کریں امید کرتا ہوں آپ کو میرا پروگرام پسند آیا ہوگا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس پروگرام ہے دیکھتے رہیے چینل دی وائس آف اپنے اللہ حافظ